تو یہ ہوگیا question number two آگے بعد بڑھاتے ہیں بھائی question number three کے اوپر کہتا ہے زفر return goods bought on credit from خالد کیا کہہ رہا ہے زفر return کر رہا ہے goods خالد کو how is this recorded in زفر's books اگر آپ دیکھیں یار اس طرح کے سوال بہت زیادہ آتے ہیں اس میں دو parties ہیں وہ آپ کو confuse کرتا ہے اب آپ کو پہلے یہ fix کرنا ہوگا کہ آپ کون ہیں بھائی دیکھیں جس کی books ہیں یا جس کا ledger ہے وہ ہم بن جاتے ہیں اگر زفر کی books ہیں اس کا مطلب ہم کون ہیں ہم زفر ہیں اگر ہم زفر ہیں ہماری books ہیں ہمارا ledger ہے اب ہم اگلی party سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں ہم زفر ہیں ہم return کر رہے ہیں goods کس کو خالد کو جب ہم goods return کریں گے تو ہمارے لئے کیا ہو جائے گا purchase return ہو جائے گا purchase return جس کا نیا نام ہے return outward اور آپ کو بتا ہے purchase return ہمیشہ کیا ہوتا ہے credit purchase return credit کیا ہوتا ہے کیونکہ goods جارہی ہیں goods جارہی ہیں asset کم ہو رہا ہے purchase return credit اور جو خالد کا account ہے وہ کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا صحیح ہے جی ہم زفر ہیں ہم goods return کر رہے ہیں purchase return credit خالد debit اگر اسی question میں answer تو ابھی ہو گیا ہے اگر اسی question میں میں آپ کو کہتا ہے how is this recorded in خالد's books یار اگر books خالد کی ہیں تو ہم خالد بن جاتے ہیں اگر ہم خالد ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا زفر کون ہے زفر اگر ہم خالد ہیں تو زفر ہمیں goods return کر رہا ہے پھر ہمیں کون goods return کرتا ہے customer جب customer goods return کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے sale return تو اگر ہم خالد ہیں تو entry ہم بنائیں گے sale return debit اور زفر کا account ہم کیا کر دیں گے credit پھر answer ہوگا sale return debit اور زفر کا account کریں موسیقی موسیقی